مقبول ادکارہ نوال سعید نے ایک بار پھر کرکٹرز کی جانب سے کیے جانے والے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ لازمی نہیں انہیں میسجز بھیجنے والے کرکٹر غیر شادی شدہ ہوں وہ شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں نوال سعید نے حال ہی میں نادیہ خان کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک شرکت کی جہاں انہوں نے ایک بار پھر اپنے پرانے کرکٹرز کی جانب سے میسجز کیے جانے کے معاملے پر کھل کر بات کی ادکارہ کا کہنا تھا کہ ایک ٹی وی شو کے دوران ان کے موں سے ایسے ہی کرکٹرز کی بات نکل گئی تھی لیکن ساتھ ہی کہا کہ ان کی بات جھوٹی نہیں تھی ادکارہ کی جانب سے کرکٹرز کی دوبارہ بات کرنے پر میزبان نادیہ خان اور ساتھی ادکاروں اجاز اسلم سمیت سید جبران نے مختلف کرکٹرز کے نام لینا شروع کیے جس پر نوال سعید مسکراتی رہی اسی دوران میزبان نادیہ خان نے کہا کہ غیر شادی شدہ کرکٹر کون کون سے ہیں ان سب کے نام لیا جائیں جس پر نوال سعید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ لازمی نہیں کہ انہیں میسجز کرنے والے کرکٹرز غیر شادی شدہ ہوں نوال سعید کی بات پر نادیہ خان نے ان سے سوال کیا کہ کیا انہیں شویب ملک نے میسجز بھیجے جس پر ادکارہ مسکراتی رہی اور کسی بھی کرکٹر کا نام نہیں لیا اس سے قبل اکتوبر دوزار تئیس میں نوال سعید نے ایک ٹی وی شو میں انکشاف کیا تھا کہ متعدد کرکٹرز انہیں اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے انہیں میسجز بھیجتے ہیں جن میں زیادہ تر ان کی خوبصورتی کی تعریفیں ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ کرکٹرز کے پیغامات پڑھ کر حیران رہ جاتی ہیں کہ وہ عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندی کرنے والے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگرچہ انہوں نے کسی کرکٹر کا نام نہیں بتایا تھا تو ہم دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کرکٹرز کے بہت سے میسجز آتے ہیں جنہیں پڑھ کر وہ حیران رہ جاتی ہیں